پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ کتنے گھنٹے بعد ایران اور اسرائیل میں جنگ شروع ہونے والی ہے آج میں آپ کو ان دونوں دیشوں سے سبوت دکھاؤں گا اور پورے سبوت دکھاؤں گا اور یود کے لیے اسرائیل میں چل رہی تیاریوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا اسی پر دوستو آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا کہ بھئی برٹین گارنٹی دے رہا ہے کہ ایران میں جنگ ہوگی اس کا جواب میں آپ کو دوں گا دوستو میں آپ کو چوبیس کیرٹ سبوتوں کے ساتھ میں آگے کی بات بتانے والا ہوں دوستو آج بھی میں نے اسرائیل اور ایران سے آ رہی خبروں کو دوستو کھنگیل کر اس میں سے پانچ وہ سبوت آپ کے سامنے رکھے ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جس میں یہ گارنٹی لگ رہی ہے کہ یود ہوگا دوستو تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے تباہی کی تیاری ہو چکی ہے اب پانچ سبوت جس سے لگ رہا ہے کہ جنگ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا پہلا ثبوت اسرائیل کی میڈیا نے یہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حملے کا طریقہ تیہ ہو چکا ہے یعنی اسرائیل کس طریقے سے ایران پر اٹیک کرے گا اس کا فیصلہ لیا جا چکا ہے دوسرا ثبوت اسرائیل سے ہی آیا دوستو جس میں اسرائیل میں یہ کہا ہے کہ اپنے ایر ڈیفینس سسٹم اس کے تیار ہو چکے ہیں یعنی اگر حملہ ہوا تو اسرائیل خود کو بچا بھی سکتا ہے اس کے لئے اسرائیل تیار ہے تیسرا دوستو ایران سے ہے جو اسرائیل کی دھمکی کے بعد پرمانو پالسی پر وچار کر رہا ہے مطلب ایران پرمانو حملے کی چھتاونی دے رہا ہے چوتھا دوستو نیتنیائیو کا بیان انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی رکشہ کا فیصلہ لے گا اور پانچوہ ثبوت دوستو وہ ہے برٹن کا بیان جو برٹن کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے اور برٹن کہہ رہا ہے کہ ایران کو جواب ملنا ہے اس کے بعد آج کے ویڈیو کو دیکھئے دوستو جو اسرائیل اور ایران کے یود والے تیاری کو آپ کے سامنے دکھا رہا ہے اور اس سے سمجھئے کیسے یہ یود ہونا نگمکت ہے اسرائیل کی رہی مسائلوں نے آسمان میں ایران کا حملہ تباہ کیا تھا ہوا میں مسائل دھوست کرنے والے اس ہتھیار کا نام ہے ایرو تھری مسائل ڈیفنس سسٹم یہ لمبی دوری کی مسائلوں کو خطرہ بننے سے پہلے ہی نپٹا دیتا ہے اسرائیل کا نام ہے کہ وہ ایران سے ہونے والے اگلے حملوں کے تیاری کے لیے ایرو تھری جیسے ایرے ڈیفنس سسٹم کو تیار کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر اس ہتھیار کو تیار کیا ہے یہ سلکشہ کبچ 10 سال سے وزالہ وقت سے تینات ہے پر ایران حملے کے دوران پہلی بار اس کی سفل ٹیسٹنگ ہوئی ایرو تھری کی مسائلیں دشمن کا پیچھا 2400 کلومیٹر دور تک کر سکتی ہیں یہ مسائلیں آسمان میں 100 کلومیٹر کی اوچائی تک مار کر سکتی ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 100 میں سے 99 بار یہ مسائلیں سٹیک حملہ کرتی ہیں اسرائیلی سینہ اپنے مسائل کا وچھ کو تیار کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایران پر حملہ جلد ہونے والا ہے اور جوابی اٹیک کی تیاری چل رہی ہے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران پر حملے کا طریقہ تیع ہے لیکن یہ کب ہوگا اس کی خبر سامنے نہیں آئی ہے اسرائیل کی سرکار نے بھی اشاروں میں یہی میسز دیا ہے اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کے لیے دباؤ بنایا ہے پر نیتیاہو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انمان ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو اسے ملنے والا انٹرنیشنل سپورٹ کم ہو سکتا ہے اس بیچ ایران سے بھی سنکیت مل رہے ہیں کہ اسرائیل کا حملہ تیع ہے دعویٰ ہے ایران کی سیرہ نے تیاری شروع کر دی ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے اپنے کتھت جاسوسی جہاز کو واپس ایران بلالیا ہے جبکہ سال دوہزار اکیس سے یہ جاسوسی جہاز لال ساغر علاقے میں ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے حملے سے بچنے میں ایران کو روز سے برد پل سکتی ہے اسرائیل سے لے کر ایران تک ٹینشن بڑھ رہی ہے دنیا کے دوسرے دیشوں سے بھی اسرائیل کو سپورٹ مل رہا ہے اور ایران پر حملے کی گارنٹی کے بیان خود اسرائیل کی ریالتھانی سے آئے اسرائیل نے اب تک ایران پر حملہ نہیں کیا پر اس کا مطلب یہ نہیں کیے وہ خاموش ہے ایران کے سمرتک ہجباللہ پر لیبنان میں بھی اٹیک ہوئے ہجباللہ نے اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون سے حملہ کیا بدلے میں اسرائیلی سیرہ نے اسرائیلی سیرہ نے اس کے کمانڈر اور کئی لڑاکوں کو اڑا دیا یہ جوابی کاربائی ستے ہوئی کیونکہ ہجباللہ نے اسرائیلی آرمی کے بیسپر ڈرون سے حملہ کیا تھا ایک دن پہلے اسرائیل نے گازہ پٹی میں بھی چالیس آتنگی ٹھیکانوں پر حملہ کیا جس میں ہماس کے کئی لڑاکے نگرانی کی ٹھیکانے بیلڈنگ اور انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا اب تک حملہ ایران کی سیما تک نہیں پہنچا ہے حالانکہ ایرانی راشترپتی نے اسرائیل کو سیما میں گھسنے پر کرالا جواب دینے کی دھمکی دیا ایران خود کو تیار دکھا رہا ہے پر سوال یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل نے خود پر ہوا حملہ پیل کر دیا کیا ایران کے پاس بھی ایسا کرنے کی قابلیت ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اگر اس پورے کے پورے جنگ میں پرماڑو دھماکہ نہیں بھی ہوا عزاب سے ایران جا رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ وہ کچھ بڑا خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے دنیا کو نقصان ہو سکتا دوستو میں آپ کو پورا کا پورا میپ دکھانا چاہتا اور اس سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو دھیان سے دیکھئے آپ اور اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس سے پورے دنیا کو اگر ایران یہ کرتا ہے تو لقصان ہونا تہر دوستو ایران کی سیما کو دیکھیں یہاں پاس میں سعودی عربیا اومان یوئی جیسے دیش ہے اور اومان ایران کے بیچ کا علاقہ ہے سٹریٹ آف ہارموس اس کا سب سے نیر علاقہ دوستو ماتر 39 کلومیٹر چوڑا ہے جو سنکرہ اس کے علاقہ ہے یہ جگہ بہت مہت پر پور ہے دوستو یہاں سے لگ بگ جو جہاز جاتے ہیں وہ 17 ملین بیرل تیل پرتید دین لے کر جاتے ہیں یہاں سے 17 ملین دوستو بیرل تریل جو ہے وہ پرتید دین گزرتا ہے یہاں پر ایران کی مسائلیں ڈرون تینات ہیں دنیا کو یہ آشنکہ ہے کہ ایران کبھی بھی یہ سمدری راستہ بند کر سکتا ہے مطلب سٹریٹ آف ہارموس کلوز ہو سکتا ہے حالانکہ ایران کہہ چکا ہے کہ سٹریٹ آف ہارموس بند نہیں ہوگا یہ بھروسہ ایران دے رہا ہے لیکن دوستو یہ بھروسہ یود کے سمیں نہیں جلتا ہے